سب سے پہلے کراچی کی بات کرتے ہیں کراچی ائرپورٹ کے باہر سگنل کے قریب دھماک ریپورٹ ہوا اس دھماکے میں غیر ملکیوں کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا وزیر داخلہ سلسلے میں ایسا بتا رہے ہیں آدھے کراچی شہر میں سنا اور ڈھوان اس کا جو نکلا تھا وہ بہت دور تن دیکھا گیا اب چائنیز نے پاکستان پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا جب چھڑکوں پر جو نظر آئے گا تو دنیا نے پریشان تو ہو نہیں لوگوں نے تو کہنا ہی کہنا ہے یا رب تبائی کی وہ جسے کہتے ہیں نا حالات برے ہو گئے حالات قراب ہو گئے جو ہوا ہے یہ صرف ایک ہفتے پہلے ہوا ہے اس اتنی بڑی شہنڈاک آفیشن آگنائزیشن کی کانفرنس سے جو کہ جس میں قریب پچیس کنٹریز کے آفیشلز آنے والے کراچی ائرپورٹ میں ہوا ہے بہت ہی بڑا بھیانک قسم کا دماغہ اس کو پاکستانی میڈیا نے چھپانے کا کیسے پریاز کیا پاکستانی میڈیا نے پہلے بولا کہ یہ ائرپورٹ کے باہر ہوا ہے سب سے پہلا جھونٹ دوسری بات یہ بولی گئی کہ ایک چھوٹے ستھر کا دماغہ تھا آرے آدھا شہر نے آپ کو سن لیا اتنے لوگ کانپ اٹھے رات سے لے کر کے سبے چھ ساتھ آٹھ بے تک جو ویڈیو سامنے آ رہے ہیں اس میں لوگ بول رہے ہیں کہ ابھی تک دھوان دھوان دھو دھو کر کے جل لائے اور آپ کہہ رہے ہو چھوٹے ستھر کا دماغہ تھا ابھی تو آپ دیکھو پاکستانیوں کا بھی بس چلے بھی خبریں یہ بھی ہے کہ گیس سیلنڈر بلاسٹ ہو گیا ہر بار آتی ہے نا کبر گیس سیلنڈر بلاسٹ ہو گیا اب کی بھی ایک خبر ہے کہ کراچی ائرپورٹ سے دس کلومیٹر دور پانچ کلومیٹر دور ایک کوئی دکان تھی وہاں پہ گیس سیلنڈر بلاسٹ ہو گیا اتنا تک بھی یہ لوگ آنکھوں میں دھول لوگنے کا کام کرتے ہیں اتنا زیادہ لیول کی دھول لوگنے کا یہ لوگ کام کرتے ہیں اور اس میں چالیس سے زیادہ چینیز کو پر ڈیک ہوا جس میں سے خبریں اس پرکار کیا رہی ہیں کہ پچیس تیس کی جان جا چکی ہے پچیس تیس کی جان جا چکی ہے بہتوں کی حالت نازوک ہے بہت بڑا نقصان ہوئے نمبر بتا رہے نا چھار بات اس سے بہت بڑا نمبر یہاں پر ہے کراچی ائرپورٹ پہ ہوا ایک بہت بڑا دھماکہ ایسا دھماکہ جو دھماکے کو آدھے کراچی شہر میں سنا اور دھوان اس کا جو نکلا تھا وہ بہت دور تن دیکھا گیا یہ دھوان دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا بڑا دھوان تھا کہ کیا مسمانیجمنٹ تھی کراچی ائرپورٹ پہ سب سے بڑی ائرپورٹ میں سے ایک ہے پاکستان کی کیا مسمانیجمنٹ تھی لیکن اس پر اس کا ٹارگٹ کیا تھا اس کا ٹارگٹ تھا چالیس چائنیز لوگ چالیس چائنیز جو کہ آ رہے تھے چائنہ سے پاکستان اور وہ آ رہے تھے انویسمنٹ کے لیے پیسہ لگانے کے لیے ساتھ میں وہ آ رہے تھے اس میں کچھ انجینیرز تھے جو کہ چبلپمنٹ پہ یا سی کی ایسی پہ کام کر رہے تھے ایک حبر یہ ہے کہ پانچ سے زیادہ چائنیز مارے گئے ہیں ایک 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 وہ بھی آئی پریس ریڈیز جین بلوچ کی میں جین بلوچ کی پریس ریپیز پڑھ دیتا ہوں جین بلوچ کون ہے یہ سپلس پرسن ہے بلوچ الیبریشن آرمی کی اور انہوں نے بولا ہے کہ بلوچ الیبریشن آرمی کی بلوچ الیبریشن آرمی سفیدائی یونٹ مجید رگٹ تارگیٹ ہائی لیبل کون بوائی آف چائنیز انجینیز انجینیز ڈیپارٹنگ گلت لکھا ہے وہ آرائی بین تھا ڈیپارٹنگ ڈیپارٹنگ ڈینہ ائرپورٹ ان کراچی این اپنا پیدایین ڈیپارٹنگ بیاپ کے ڈیارہ بجے دھما ہوتا ہے اور اس سے یہ تقریباً ایک گھن کے پہلے یہ چائنیز ڈالیگیشن لائنڈ کرتا ہے اور چائنیز ڈیپارٹنگ ہوتا ہے ایک گھنٹے میں وہ بہار نکلے اپنے اپنے گاڑیوں پہ جا رہے تھے اور ان گاڑیوں کے یہ جو بری ساری گاڑیاں بھی ابھی ٹوٹی ٹوٹی دیکھیں یہ آپ کو اور اس میں سے لوگ نکالتے ہوئے دیکھیں کہ میں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اچھا یہ یہ اسی بھماکے پہ بات کر رہی ہے کہیں آپ جلتی ہوئی نہیں دیکھ رہی اور یہ آلم یہ ہے کہ اتنا اتنی بری حالت میں یہ دیکھیں جو گاڑی ہیں چاہ اس میں سکتی لوگ مانے چار لوگ مانے چاہے ہیں اب چائنیز نے پاکستان پہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا اور انہیں کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک تو کنڈیم کرتے ہیں دوسرا انویسٹیگیشن چاہیئے اور تیسرا ہمیں پنشمنٹ دیکھ کریں ان لوگوں کو یہ امریکن سٹائل ہے کہ جی آپ ہمیں پنشمنٹ کریں یہ ہے کہ کیوں چائنیز کو پہلی بات تو یہ ہے کہ دی وانٹو انٹرنیشنلائز دی ایشو دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چائنیز کو ٹارگٹ کریں گے تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی پاکستان کی ترقی کا راستہ رکھو کاروبار بند کرو یہاں پہ اب چائنیز ٹارگٹ ہوں گے اب تھوڑے دنوں بعد ایسیو کی کانفرنس ہے پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی ایک ہی گالکار رہے ہیں پاکستان کے الات بڑے خراب ہو گئے ہیں وہاں تباہی ہو گئی ہے یہ ہو گئی ہے جب چھڑکوں پہ جو نظر آئے گا تو دنیا نے پریشان تو ہو نہیں ہے لوگوں نے تو کہنے ہی کہنا ہے یار اب تباہی کی وہ جیسے کہتے ہیں نا حالات برے ہو گئے ہیں حالات خراب ہو گئے ہیں حالات بڑے کمبیر ہیں لوگوں نے تو کہنے ہی کہنا ہے جب لوگوں لوگوں میں میسیج کرتے ہیں دنیا سے یہ کیا بن رہا ہے یار وہاں پہ سنے آپ ٹیک سیکھ نہیں ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے سیاستدان اس ملک کو آگ میں جھونک رہے ہیں ان کی تسکین یہ ہے کہ ملک میں آگ لگے بہت سارا تجربہ نہیں ہے لیکن میں اس کنکلویزن میں پہنچ ہوں کہ یہ انتہائی چھوٹے لوگ ہیں جو ملک کو رول کر رہے ہیں ساڑی تباہی اور بربادی کا جو سبب ہے نا یہ چھوٹے لوگوں کا بڑی جگہوں پہ پہنچ جانا اور ان لوگوں کا ملوث ہونا کہ ان چھوٹے لوگوں کو بڑی جگہوں میں پچھاؤ تاکہ یہ ہمیں سب کو چھوٹا بنا دیں سب کا اس میں کوئی ایک کوئی ایک گھر بھی معافی کے نہیں ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی گندے کردار ادا کیا ہے جو ڈیشری نے میڈیا نے سیبل سوسائٹی نے ہم لوگوں نے ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہم نے اپنی قوم کو لے کے کدھر جائے کوئی جسے بھولتے ہیں گزاسٹر منیجمنٹ یا ریپیٹ رسپانسٹی ایسی کوئی چیز تھی یا نہیں مجھے نہیں دیکھتی میرے آج میں ہوگی ہو گو گوڑ میں اٹھا کے لے جانے کی نوبت آ رہی یہ کیوں اس لیے کہ ان کی جو پوری کی پوری فورس ہے وہ تو سو رہی ہیں نا ان کو پتا نہیں ہے ان کو چلتا بھی نہیں ہے اچھا انٹیلیجنس کو کیوں نہیں پتا لگا وہ نمبر ون فورس کو کیوں نہیں پتا لگا ورلڈ کی نمبر ون انٹیلیجنس آئیس ہے کیونکہ وہ تو ایران خان کے آدمیوں کو پیٹنے میں لگی جی نا حملہ جو ہوا جا یہ صرف ایک ہفتے پہلے ہوا ہے اس اتنی بڑی سچینڈائی کوپریشن اورنیزیشن کی کانفرنس سے جو کہ جس میں قریب پچیس کنٹریز کے آفیشلز آنے والے ہیں ٹاپ آفیشلز انڈیا کے افجیشن کساب بھی وہاں جائیں گے چینہ کے پرائیم میسٹر وہاں پہنچ رہے ہیں اور دوسرے بڑے 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 ہیں روشیا کے بھی پہنچیں گے وہاں پہ سارے بڑے کنٹریز کے بڑے لوگ وہاں پہنچیں گے اس سے پہلے اتتاورہ بھما کا پاکستان کے لیے اس سے زیادہ بہیزت ہی یہ وقت تھی وہ ایک ہماری ہے پاکستان سے مارون بلوچ صاحبہ وہ بھی یہی کرتی ہے جی مسئلے کو انٹرنیشنلائز کرنا ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ جو دہشتگردانوں حملہ ہوتے ہیں وہ اس کو تو کنٹیم نہیں کرتی اس کے اوپر وہ سیتنا کو کہہ دیں گی کہ ہم وائلنس کے خلاف ہیں ٹھیک ہے وہ عوام میں ایک پولیٹیکل اینڈ سویلین سپورٹ تیار کرتی ہیں اور جو دہشتگرد گروپ ہے یہ ڈریکٹ ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ ملک کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلوچستان کے مسئلے جنون نہیں ہیں بڑے جنون باتیں وہ کرتی ہیں مہارنگ بلوچ اور ان کے بہت سارے ساتھی بہت جنون باتیں کرتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت کے اوپر ٹا فوج کے اوپر ڈیلی بنیاد ہوگی ان کو سمجھ آ گئی ہے ان کو بھائی سب سمجھ آ گئی ہے چائنیز کو ٹارگٹ کرو اب انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب ٹارگٹ کرو پھر یہ ٹینشن شروع ہوگی جی کہ وہ تو انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ حملہ کیا ہے ٹھیک ہے تو کہ قریب حملہ کیا ہے تو شاید ائرپورٹ باند ہو گیا ہوگا حالانکہ ائرپورٹ نہیں ہے پاکستان کی پلیس فوج لائر ایفورٹسمنٹ تگڑی ہیں یار ٹون لیں گے وہ ہر ایک وہ وہ کر لیں گے ٹھیک ہے جی اب ہمارا یہ ہے کہ ان کی بس بزنس رکنا چاہیے پاکستان کیا ہے ٹھیک ہے جی اور اس لیے بی ایلے جو بلوچ لیبریشن نارمی ہے یہ سپیسیفکلی چائنیز کو ٹارگٹ کرتی ہے تو کیا بلوچستان کے اندر جو ڈیویلیپمنٹ ہوگی کیا یہ روکنا چاہتے ہیں مطلب اگر بلوچستان میں کچھ چار کاروبار کچھ چار سڑکیں کچھ چار فیکٹرییں لگنے لگی تھی انہوں نے کہا نہیں یار بند کر ساتھیوں کارچی کے اندر پاکستان کے ائرپورٹ پہ بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے میں پورا کا پورا ڈیلیگیشن ڈیلیگیشن اڈیا چاہیے پورا کا پورا جو آ رہے تھے لوگ اس میں پوری اس میں انجینئرز تھے یہ تھے وہ تھے اچھے 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 دکاری تھے پورا کا پورا اڈیا گیا سب جو ہیں وہ اس میں سے شاید ایک دو بندے ہی ایسے ہوں گے جو ڈھیک ٹھاک عوستہ میں ہوں گے چالیس بچاس جو چالیس پہ تالیس لوگ آ رہے تھے باقی سب جو ہیں بہت بری حالت میں ہیں کئیوں کی تو آدھے سے زیادہ کی تو سیونٹی پرسنٹ کی جان جا چکی باقی بہت بری نازک نازک حالت کی عوستہ میں ہیں اب یہاں پر بہت پوشش کر رہی ہے بچنے کی اپنے آپ کو پاکستانی فوج کی یہ بہت بڑی سب سے پہلے خبر پہنچنے چاہیے اور ان کو اپنا دورہ وہ کینسل کرنا چاہیے اب آپ خود سوچ کے دیکھیں جس ائرپورٹ سے زیادہ کوئی سرکشید جگہ ہوتی ہی گیا کسی دیش میں ائرپورٹ پر بلاسٹ ہو رہا ہے چینیز اب کیا شی جنپن کو آنے کی اچھا ہوگی پاکستان میں بلکل نہیں ہوگی کسی بھی بڑے نیتا کو دنیا کے کسی بڑے راشپتی کسی بڑے نیتا اپنا دورہ کینسل کریں گے ٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ پاکستانی فوج کے اپر پاکستانی فوج کی تو ابھی بھی ذمہ داری تھی جو فوج جو آئی ایس آئی جو دنیا کے آپ کو سب سے نمبر ون خوفیہ فوج مانتی اپنے آپ کو اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اگلے ایک ہفتے سے اندر میں آپ کے ہاں پہ کانفرنس ہو جانا لی اتنے دنیا پر کے لوگ آنے والے ہیں بڑے بڑے اور آپ جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے بلاسٹ کا پتہ ہی نہیں لگا پا رہا ہے یہ ائرپورٹ جیسے ایریام بلاسٹ ہو رہا ہے کوئی یہ بیچ سڑک پہ نہیں ہو رہا جو پبلک پلیس ہوتا ہے کوئی ایسی جگہ پہ نہیں ہے جہاں پہ بہت آسان ہوتا ہے بلاسٹ ائرپورٹ میں بلاسٹ ہونے کے بہت بڑے کاران ہیں اور وہ یہاں پر آج پوری پوری پاکستانی فوج ایکسپوز ہو کر کے رہ گئی ہے موسیقی